السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج 28 مارچ 2020 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس اہم ترین حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے آلہ جنت میں گھر کا زامن ہوں اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں پر میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیگا مدینہ منورہ ریجن میں رہنے والے تمام افراد کے لیے ایک اہم ترین خبر آئی ہے کہ کرفیو اور دیگر جو بھی پبندیاں ہیں اس میں ترمیم یعنی تبدیلی کی گئی ہے جس کے سسلے میں گورنر مدینہ منورہ نے احکامات وزارت سہت کی جانب سے جو نئی حکمت عملی آئی ہے اس کے لحاظ سے جاری کر دیئے گئے ہیں تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ مدینہ منورہ سے ملکہ چھ مختلف کمیشنریوں میں ہفتہ اٹھائیس مارچ یعنی آج سے صبح چھ بجے سے بقیدہ آنے جانے پر مکمل طور پر چوبیس گھنٹے کے لحاظ سے پبندی لگا دی گئی ہے لہذا مدینہ منورہ سٹی کے لحاظ سے اور اس سے ملکہ جو بھی کمیشنریوں ہیں جو کہ چھے کی چھے میں ابھی ان کے نام آپ سے شیر کرتا ہوں ان میں آنے جانے پر مکمل طور پر پبندی لگا دی گئی ہے ان کمیشنریوں میں بنی زفر، قربان، الجمعہ، بنی خزرہ، الشربیات اور جزا شامل ہیں مزید اطلاعات کے مطابق کرفیو کی ٹائمنگ وہی رہے گی یعنی کہ شام تین بجے سے صبح چھے بجے دہ کرفیو کی ٹائمنگ مدینہ سٹی میں ہے وہی ان کمیشنریوں میں رہے گی مگر ان کمیشنریوں سے اب کوئی بھی شخص دوسرے علاقوں میں دوسری کمیشنریوں میں مدینہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے وزارت سہت نے مزید علامیہ جاری کر کے بتایا ان علاقوں میں رہنے والے تمام افراد کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی مرز لاحق ہو تو نائن تھری سیون وزارت سہت کی ہیلپ لائن پر کمپلین کریں ہی طور پر وزارت سہت کی متعلقاتی میں آپ تک پہنچ جائیں گی سعودی وزارت بلدیات نے ایک اہم علامیہ جاری کر کے بتایا کہ مملکت کی پنتالیس ہزار سے مختلف پارس، سٹریڈز اور ایسی جگہیں جہاں پر عوام اکثر اکٹھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ایسی تمام جگہوں کو سینٹائزر سے اور دیگر اہم جو کیمیکلز ہیں ان سے واش کیا جا رہا ہے سعودی حکومت کا یہ انتہائی لیول پر وزارت سہت کے اصولوں کے مطابق کام کو جو انہوں نے شروع کیا ہے مملکت میں ایسے تمام وبائی مرز کو کنٹرول کرنے کی ایک اہم مہیم ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے یاد رکھیں پندرہ ہزار سے زائد مختلف ایسی جگہیں جہاں پر انتہائی ضروری ہے کہ ان جگہوں کو کلین کیا جائے وہاں پر سینٹائزر سے بقیدہ روڈز تک کو ساف کیا جا رہا ہے بائیس ہزار ایسی تمام اسٹیشنز جہاں پر عوامی استعمال ہوتے ہیں انہیں ساف کیا جا رہا ہے پندرہ ہزار سے زائد وہ پارکز وہ گارڈنز وہ روڈیں ان سے ملکہ جو بھی روڈز ہیں انہیں بھی سینٹائزر سے بقیدہ صاف کیا جا رہا ہے کرفیو کے دوران یہ کام بہت تیزی سے جاری ہے لہذا وہ تمام افراد احتیاطی تدابیر لازمان اختیار کریں جو کہ وزارت سہت تمام افراد کو افراہم کر رہا ہے سعودی وزارت حج عمرہ نے زائرین کو یاد دہانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمرہ ویزے کی میاد ختم ہو جانے والے عمرہ زائرین کو ملنے والی محلت اٹھائیس مارچ کو ختم ہو رہی ہے اس موزی مرض کی وجہ سے مملکت میں رک جانے والے عمرہ زائرین پر اپنے ممالک نہ جا سکنے پر جرمانے ماف کر دیے گئے ہیں زائرین سے کہا گیا تھا کہ قانونی گریفت سے بچنے کے لیے اٹھائیس مارچ تک محلت کی درخواست دے سکتے ہیں سعودی حکومت کی طرف سے ملنے والی محلت کے دوران اگر زائرین مملکت سے چلے جاتے ہیں تو ان پر نہ تو جرمانہ آئیت کیا جائے گا اور نہ ہی ان سے کوئی تفتیش کی جائے گی ہفتہ اٹھائیس مارچ کو یہ محلت ختم ہو جائے گی لہذا اس کے بعد مملکت میں رہ جانے والے زائرین کا قیام خلاف قانون ہوگا قیام کرنے والے زائرین اور ان کو قیام کی سہولت دینے والوں کے خلاف سخت کاروائی شروع کی جائے گی وزارت حج کی ویب سائٹ جو کہ e-services.hج.gov.sa ہے پر رابطہ کر کے آپ تمام سفری کاروائی مکمل کر سکتے ہیں وہ تمام عمرہ زائرین جو ابھی بھی موجود ہیں یا ان کو رکھنے والے غیر ملکی افراد یا سعودی شہری سعودی قوانین کی مکمل پبندی کریں ورنہ بہت سخت کاروائی شروع ہونے جا رہی ہے دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس نے مجھے بھی بہت زیادہ غمگین کر دیا کیونکہ سخت سے سخت دل بھی اس میں نرم پڑ جاتا ہے جیسا کہ آج کل مملکت بھر میں اور دیگر دوسرے ممالک میں بھی مساجد کو آرزی طور پر نمازیوں کے لئے بند کر دیا گیا ہے لیکن معزن حضرات پبندی سے ازان ادا کر رہے ہیں اس ویڈیو میں ایک عرب نوجوان جو ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے جب آزان کی آواز سنتا ہے تو جس میں کہا جاتا ہے کہ نماز گھروں میں ادا کریں ایسے کلمات سنتے ہی وہ مسجد کے قریب پلر سے چمٹ کر زارکتہ رونا شروع کر دیتا ہے اور دروازے کو زور زور سے کھٹ کھٹاتا ہے کہ دروازہ کھولا جائے اور مسجد میں جانے کے لئے بیتاب ہو جاتا ہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی اور ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں آنسو زارکتار آنا شروع ہو جاتے ہیں رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور نیک کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے چانی صدر کو فون کر کے اس بارے میں ایک اہم معلومات شیئر کی ہیں کہ چائنہ نے اس وعبائی مرز پر جس تیز رفتاری سے قابو پایا ہے یہ قابل تعریف ہے یاد رہے چائنہ سے جس جگہ سے یہ مرز پھیلنے کی اطلاعات محصول ہوئی تھی وہ ان کا صوبہ وحان ہے وہاں پر اب یہ مرز مکمل کنٹرول ہو چکا ہے اور جو متاثرہ مریض ہیں وہ انہی کا علاج جاری ہے نیا مریض اس میں نہیں آ رہے ہیں چانی صدر نے سعودی حکومت کے کیے جانے والے اقدامات کی بہت تعریف کی ہے کیونکہ اسی طرح سے احتیاطی تدابیر کرنے سے ہی اس مرز کو قابو کیا جا سکتا ہے چانی صدر نے وعدہ کیا کہ وہ سعودی عرب کا ہر ممکن لیول پر مدد کرے گا اور اس مرز کو کنٹرول کرنے میں جو ہو سکتا ہے وہ تعاون کریں گے خاتمین حرمین شریفین نے اٹلی کے صدر سے بھی بات کی کیونکہ اٹلی میں یہ مرز بے قابو ہوتا جا رہا ہے اس اسلے میں چائنی صدر اور خاتمین حرمین شریفین نے مکمل تعاون کی یقین دانی کرائی ہے یاد رہے یورپ میں سب سے زیادہ متاثر ملک اٹلی ہے جہاں پر پچھلے دن بھی ساڑھے سات سو سے زائد افراد اس مرز کی وجہ سے جانبک ہو چکے ہیں وزارت سہت کی جانب سے ایک اہم ترین پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ پچھلے چار دنوں میں سعودی عرب میں اس وبائی مرز میں مسلسل کمی رونما ہو رہی ہے یعنی مزید پھیلاؤں کی بجائے اس میں مبتلا افراد کی تداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے میں اپنے اس چینل پر بھی روزانہ کی بنیاد پر آپ تمام حضرات سے خبریں شیئر کرتا آ رہا ہوں چوبیس طریق کو جو ریپورٹ آئی تھی اس میں دو سو پانچ افراد اس مرز میں مبتلا پائے گئے تھے جبکہ ستائیس طریق کی ریپورٹ کے مطابق نائنٹی تھری مریض نئے ملے ہیں وزارت سہت کی ترجمان کے مطابق ایک لاکھ چھتر ہزار یعنی ون لیکھ سیونٹی سکس تھاؤزن افراد کے پورے سعودی عرب میں ٹیسٹ کیے گئے ہیں جس میں ایک لاکھ ستر ہزار افراد میں یہ مرز بلکل بھی موجود نہیں تھا اور انہیں کلر کر کے ان کے گھروں کو روانہ کیا گیا جبکہ دو ہزار سات سو افراد میں اس جراسیم کی موجودگی کا کچھ چانسیز ہیں مگر یہ افراد برائے راست متاثرہ مریضوں سے مل چکے تھے لہٰذا اسی بنیاد پر انہیں کیئر سینٹر میں رکھا گیا ہے جبکہ تین سو افراد ایسے ہیں جنہیں ان افراد سے کچھ دور ہونے کی بنا پر وزارت سہت کی ٹیموں نے چیکنگ کرنے کی غرض سے مسلسل نگداش کے طور پر رکھا ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر ان میں بھی یہ مرز موجود ہو تو فوراں اس کے پھیلاو کو روکا جا سکے تاکہ وعبائی مرز کے پھیلاو کے امکانات جہاں تک ہو سکتا ہے کم سے کم کیے جا سکے وزارت سہت اور عوام جس طرح سے مکمل تعاون کے ساتھ آپس میں چل رہے ہیں انشاءاللہ اگلے دو سے تین ہفتوں میں اس وعبائی مرز کو مکمل طور پر سعودی عرب سے اکھار پھیکا جائے گا انشاءاللہ سعودی وزارت سہت کا کہنا ہے کہ گلوز انتہائی ضرورت کے تحتی استعمال کریں خصوصاں گھر سے باہر آنے جانے کے اوقات میں گلوز استعمال کریں گلوز اس وائرس سے بچنے کے لیے ناکافی ہیں وزارت کا کہنا ہے کہ اس مرز سے بچاؤ کے لیے مسلسل سابون سے ہاتھ دھوتے رہیں اور جب بھی آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو اس کے بعد آ کر لازمان ہاتھ دھویں کم سے کم 20 سیکنڈ تک ہاتھوں کو رگڑیں ہاتھ دھونے کے لیے نیم گرم پانی کا استعمال کیا جائے اس سے بعد دوستو یہ پچھلے دنوں میں نے ویڈیو شیئر کی تھی کہ نیم گرم پانی یعنی گرمی بڑھنے سے اس جراسیم کے کم سے کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو آپ کی جسم کو یا آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے نجران ریجن میں وزارت تجارت کی ٹیموں نے چھاپا مار کاروائیاں کر کے ممنوع برانڈ کے سینٹائزرز اور گلوز برامت کرنے کے بعد انہیں فروخت کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی ہے وزارت تجارت کی ٹیموں کا کہنا ہے کہ یہ ممنوع سینٹائزرز نجران ریجن کی فارمیسیز یعنی صدلیا اور سپر سٹورز پر فروخت ہو رہے تھے وزارت کا کہنا ہے کہ تمام صدلیا اور سپر سٹورز کو ہدایت جاری کی جا چکی تھی ان برانڈز کی یہ اشیاء کسی بھی صورت میں عوام کو فروخت نہ کی جائے کیونکہ صحت کے اصولوں کے مطابق یہ چیزیں نہیں ہیں شہریوں اور غیر ملکیوں کو بھی کہا تھا کہ اگر کسی بھی میڈیکل سٹورز پر اس برانڈ کی کوئی چیز خریدیں تو فوراں وزارت کی ہیلپنگ نمبر پر اطلاع دیں جو کہ وزارت سہت کا ہیلپنگ نمبر نائن تھری سیون ہے یہ جس برانڈ کا ذکر کیا جارہا ہے یہ ایزی لائف نامی برانڈ ہے یہ مقامی برانڈ ہے جو کہ سعودی فورڈ ایڈ آتھارٹی کے مطابق بلکل بھی درست نہیں ہے